پاکستان کی مہمار نوازی کو پوری دنیا جانتی ہے اور آسٹریلوی کھلاڑیوں کی بدتمیزیاں بھی دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کوئٹر گلیٹریٹرز کے اوورسیز کھلاڑی جیمز فاکنر کی ہوچل انتظامیوں کے ساتھ بدتمیزی منظر عام پر آگئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جیمز فاکنر نے نشے کی حالت میں توڑ پڑ کی اور ہیلمٹ اور بیٹ پھیک کر ہوچل کی لائٹس بھی توڑ دی یہ سارا ماجرہ کیا ہے اسی پر بات کریں گے لہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سبا پاشا اس کے علاوہ سابق انترنیشنل کرکٹر محمود حامس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جبکہ سابق تیسٹ کرکٹر توسیف احمد صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں سبا پاشا سے سبا آپ کے پاس کیا دیٹیلز ہے یہ ماجرہ کیا ہے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سیونٹی پرسن فی ان کو ٹورنمنٹس کیپ شروعات سے پہلے ہی کر دی گئی تھی تو اب ایسا کیا ہوا کہ وہ پی ایس ایل دس بردار ہو کے ہی جا رہے ہیں جو ملکل پی ایس ایل کا میلہ جاری ہے آج کی اگر میں آپ کو خبر بتاتی چلوں کہ اسٹریلوی پلئر جیمز فاکنر جو ہے وہ پی ایس ایل سے دس بردار ہو گئے اس کے بیچے کیا معاملات تھے اندرونی کہانی کیا تھی اچانک سے ایسا کیا ہو گیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پی سی بی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جیمز فاکنر جو ہے وہ رقم ادا کرنے یا نہ کرنے کے باعث جو ہے پی ایس ایل کو بدنام بھی کر رہے ہیں اور اس کے باعث جو ہے وہ دس بردار بھی ہو رہے ہیں جبکہ جیمز فاکنر نے خود اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا تھا پی سی بی کو کہ میرے اوریچنل اکاؤنٹ اس میں کوئی خرابی ہے جس کے باعث جو ہے اکاؤنٹ جو ہے وہ میرے بینیفیشل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا جائے جبکہ پی سی بی نے سیونٹی پرسن جو ہے رقم ادا کر دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے جیمز فاکنر کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ اکاؤنٹ رقم انہیں نہیں ملی ان کے اوریچنل اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے جبکہ پی سی بی نے یہ کہا کہ آپ جو ہے پہلے والی اماؤنٹ جو جمع کروا دی گئی ہے وہ واپس کر دی جائے تاکہ جو ہے باقی اماؤنٹ جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے نیو اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے لیکن جیمز فاکنر نے یہ بات ماننے سے منع کر دیا اور نئی رقم اور نئے پیسوں کا مطالبہ کیا جس کے باعث جو ہے وہ پی سی بی کی مخالف ہو گئے اور پی ایس ایسے سے دستبردار ہو گئے جبکہ اگر میں آپ کو ذرائع کے مطابق اندرونی کہانی بتاتی چلوں کہ آج صبح علل صبح ساڑھے چار بجے ہی جیمز فاکنر نشے کی حالت میں دھتے اور ہوتیل میں جو ہے وہ توڑ پور چیزیں کرنا شروع کرتی جبکہ اپنا ہلمٹ سے ہوتیل کے فنوس کو بھی نقصان پہنچایا تھا اسے توڑیا گیا تھا جیمز فاکنر چاہتے تھے کہ انہیں ڈبل رقم ادا کر دی جائے اور یہ نہ ہونے پر وہ پی ایس ایسے سے ناراض ہو کے دستبردار ہو گئے جناب کونٹریکچول ایگرمنٹ کا ماملہ ہے جس پر بات چیز یہاں پر خراب ہو گئی ہے اور سابق انٹرنیشنل کرکٹر محمود حامی صاحب بھی ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں سر پہلے تو آپ کو ویلکم کروں گی اور اجاننا آپ سے چاہوں گی سارے مالشے پر آپ کا استانس کیا ہے اور سلیجنگ تو آسٹریلین کرکٹرز کا خاصہ رہا ہے جی شکریہ دیفنیٹی دیکھیں یہ تو ایگرمنٹ جو ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح پیمنٹس ہوں گی اور ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور میرے خواہل سے پی ایس ایل کے اندر میرے خواہل سے ایک واحد لیگ ہے جس میں کبھی بھی اس طرح کے ایشیوز کبھی بھی نہیں آئے کہ کسی پلیئرز کے ساتھ ایسی کوئی چیز پرابلم ہوئی ہے ایسی کبھا کبھی بھی کسی کیا چاہیے کہ وہ خواہلی ہوتے ہیں بات ساتھ گیا چاہیے ہیں اور پر دمکی دینا کہ میں آسٹریلیا میں جا کے بات کروں گا اور سارا امیج کو دامج کرنا تو پیسل جو ہے بہت بڑا برینڈ ہے اور اس پر بڑی محلت ہوئی ہے اور سارے پرنسائجز اور پاکسان کرکٹ بورڈ نے جس طرح اس پر کام کیا پاہنگا یہ جو ہے کوئی سنا بڑا اشیو نہیں تھا رام سے ستل کے جا سکتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ادل کے پاپندی لگنی چاہیے آپ میرا خاصے ہیں فاکنر کے اوپر کہ اگر وہ اس طرح بھی حرکتیں انہوں نے جو کی ہے نشے کے حالت میں انہوں نے جو ڈیمیج پیش کیا ہے ہوتل کے اندر اور پھر انہوں نے شور شراب اپنے کی ہے تو میرے خاصے سے ان کے اوپر اوورال بین لگنا چاہیے محمود صاحب یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جس طرح کا رویہ جو ہے فاکنر کے جانب سے اپنایا گیا ہے اس کے بعد کا پی ایس ایل کی پوری مینجمنٹ اور پی ایس ایل کی جو پورے ٹورنیمنٹ کے اوپر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے دیکھیں یہ یہی طریقے کار ہوتا ہے نا کسی کو خراب کرنے کا کسی کی اچھی چیزوں کو سبوتاج کرنے کا تو میرے خاصے لوگوں کو ہی سمجھنا چاہیے کہ پی ایس ایل جو ہے کبھی بھی ایس ای چیز نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی جو سینڈنگ میں ہی کہوں گا اس کو تو ایزیلی سالٹ کے جا سکتا ہے رہا در کہ آپ جو ہے ہائپر ہوں اور جو ہے آپ لڑائی کریں میرے خاصے سے اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی لیکن اب جی دیکھنا ہوگا کہ پی سی بی کا سٹانس اس کے اوپر کیا ہے کس طرح کا وہ لائے عمل بناتے ہیں پلیس کی نہیں ریبل کو توڑ پھوٹ کرنا تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے اور سادہ سا پھر یہاں پر ڈی فائمیشن کا کیس بھی بنتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان نے تو پھر بہت بھی یہاں پر مہمان نوازی کا مظاہرہ کر دیا ہے سبا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں سبا ہوتل انتظامیہ کا کیا موقف سامنے آیا ہے اور ابھی تک تو خالی پی سی بی نے ہی رییکٹ کیا ہے کوئی تک گلاڈییٹرز کا بھی کیا کوئی موقف سامنے آ سکا ہے جی بلکل میں آپ کو بتاتی چیرون جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پی سی بی کے جانے سے تمام معاملے کا خالصت کی گئی ہے یہ کہاں گیا کہ ایسا پیسو کا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے سے آیا ہے کیونکہ پی سی بی نے ہمیشہ سے پہلے ہی پیمنٹ کی ادائیگی کر دی جاتی ہے سیونٹی پرسن اور تھرٹی پرسن جو ہے وہ میٹ کے بعد کر دی جاتی ہے جبکہ ہوتیل انتظامیہ کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح سے ہی جو ہے وہ توڑ پور اور کافیل کی سامنات پہنچایا گیا ہوتیل انتظامیہ جو ہے وہ تمام اس چیز سے الیرٹ ہوئی تھی اور تمام کلیرس سے ہوئی ہے وہ شور شرابات ہوں کے تمام کلیرس کی آشلو بھی میں آگئے تھے ان کے بعد یہی پر معاملہ ختم نہیں ہوا تھا ائرپورٹ پر جا کر بھی پولسنے نے انتظامیہ سے بستنی بھی کی تھی جبکہ پیسی بی نے اس پاس پر پڑھا ڈالنے کیلئے وہاں پر انتظامیہ سے معاملات کو نکھ جایا اور اس معاملے کو زیادہ طول نہ دی جائے اور اس چیز کو کوراپس دی جائے تو پیسی بی نے یہاں پر سببہ ہمارے ساتھ نائن پر ہی موجود رہے گا سینئر اسپورس جنرلس نادرہ مشتاق صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں نادرہ صاحبہ فرمائیے گا کہ جس طرح فاکنر نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے بدتمیزی کی ہے کچھ لگتا کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں مزید آسٹریلین کرکیٹرز دیکھیں جہاں تک فاکنر کی بات ہے فاکنر کے ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں ان کے ساتھ کیونکہ فرس ٹائم نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بی بی ال میں ہوا آئی پی ال میں بھی ہوا یہ پی سی بی کی ساتھ کو مجروع کرنے کی ایک سازش بھی نظر آ رہی ہے کہ پی ایسر بہت زیادہ سکسیس ہو جا رہا ہے تو یہ ہماری پرسٹیج کی بات ہے پاکستان کی جن کو یہ خراب کرنے کی نور کوشش کیے اس سے قبل لینکش آئر میں جب وہاں پر میچ اور تو منچسٹر میں وہاں پر بھی انہوں نے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر ڈرائیونگ کی تھی جہاں پر ان کو ٹین تھاؤزن پاؤنڈ کے جرمانہ پر آئیت کیا گیا تھا اس کے بعد ان کو ٹین سے نکال گیا گیا تھے آسٹریلین سکوارڈ میں ان کو دو سال کے بعد جو ہے دوبائے ٹین میں شامل کیا تھا اس کے علاوہ ان کی کچھ انسٹرگرام پر فضول قسم کی پوست آئی تھی اپنے بوائی فرینڈ کے پچرز انہوں لگائیں اس پر بھی انوالڈ گئے اس سے پہلے ٹوٹران ففٹین میں جو ویسٹینیز کے ساتھ ان کا میچ تھا اس میں انہوں نے ایک ریسزم کا اٹھایا تھا کہ ہم مجھے جو ویسٹینین کھلا رہی ہیں وہ بالکل ناپسند ہیں میں ان کے اگینس اس طرح سے گھروں گا تو اس طرح کی جو کانٹورسیز ہیں ان کی طبیعت کا خاصہ ہیں اور جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے پی سی بی اگر رائی ڈیریکشن پر ہے تو پی سی بی کچھ آئی کہ فوراً ان کے اوپر فائل کریں کوٹ میں کیس بائر کریں اور جس طرح سے ان کو بھیجا گیا ہے یہ اتنی زیادہ لیکن کیونکہ اب آسٹریلین ٹین اٹھائی سال پر پاکستان آ رہی ہے تو میں خیال ہے پی سی بی نے تھوڑا سے نرمی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن جو حقہ پی سی بی نے بلکہ نرمی کا یہاں پر ضرور مظاہرہ کیا ہے نادرہ ہمارے ساتھی لائن پر موجود رہیے گا محمود حامی صاحب کی جانے پر ایک بار پھر چلتے ہیں سر فرمایدے گا جیسے کہ نادرہ صاحبہ فرما رہی ہے کہ آئی پی ایلو سی پی ایلو بی پی ایلو یا پھر دیگر کوئی لیگز ہوں وہاں پر بھی ان کا اسی قسم کا ایڈیٹیوٹ رہتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر اب آسٹریلین بورٹ کو بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے دیفنیٹلی دیکھیں میں تو پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ ان کو کوئی پابلم ہی ہے پی ایس ایل کے اندر کبھی کوئی پیسوں کے معاملے میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آئی ہیں تو یہ تو زبردستی چیزیں اچھی چیز کو سبتاش کرلے کی کوشش جیسے کہنا چاہیے کیونکہ ابھی دیکھیں اچھے کے بعد آسٹریلین ٹی پاکستان کا ٹور کرنے آرہی ہے تو اس چیز کو ہم لوگ اصل میں بہت زیادہ سمٹینج رہنا ان کیوں اتھین کہ اسے بھی جو ایڈیٹیوڈ اپنایا گیا ہے آج جیمز فانکر کی جانب سے سوری مجھ آواز بھی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا دورہ جو سٹیڈن ٹیم کرنے والی ہے پاکستان کا ممکنہ طور پر کیا وہ بھی ڈیامیج ہو سکتا ہے ان کے اس ایڈیٹیوڈ کی وجہ سے ڈیامیج میرے خواہ سے ان کے ایک انڈیویجنز کی وجہ سے تو میرے خواہ سے اتنا بڑا سیاب نہیں ہونا چاہیے لیکن دیکھیں یہ کوشش ہوتی ہے کسی چیز کو بھی خراب کرنے کے لیے تو ان چیزوں سے جو ہے امپیکٹ ضرور آتا ہے لیکن میرے خواہ سے جیسے نادرہ نے بھی کہہ رہی ہے کہ آسٹریلین بورٹ کو بھی ان کے خلاف کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نشے کی حالت میں اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہیں اور مسلسل آپ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ ہی بیچول ہیں تو میرے خواہ سے ایسے پلئیر کے ساتھ تھوڑا سا تختی کرنی چاہیے اور میں جیسے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں بیسکلی ہم بہت زیادہ ہر ایک کو اتنا گیسٹ اپ آنرز بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹیک کیر بھی کر رہے تھے تو لوگ شاہد اس چیز کو گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں کہ ان کو جتنا ہم دبا سکتے ہیں جس طرح نیزلینڈ کی بھی پاکستان سے واپس گئی تھی ہم نے کتنا ان کے ساتھ اچھا کیا لیکن انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا this is very bad سو کہیں پہ ہمیں بھی کچھ ایسے ایک دام کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے کہ جس سے جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں نادرہ صاحبہ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں نادرہ صاحبہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ سارا یہی ہے یا جانبوچ کے کیا کیا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانے باب آئی پی آل کی آکشن بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں آئی پی آل کی تو آکشن شروع کیا ہو گئی ہے وہ تو وہ بھی گئی اور ہم نے کافی سیلک بھی کر لی ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو ہے نا جو اس وقت پی ایسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آل فرنچائزر کسی بھی پلیئر کو سیلک کر دی ہیں ان کا بیکراؤن ضرور لکھنا چاہی ہے اور پاکنر کا کوئی اچھی ریپوٹیشن سواتی نہیں تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا ہے اور جہاں تک بات آپ رہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو سریز دونے وادی کو کتنی زیادہ ایفیکٹ ہوگی میرا نہیں خیال کیونکہ انڈیویجوال کپیسٹی میں ان کی جو ذہنی طور پر جو ان کے مزائن ہیں جو نفسیاتی مزائن ہیں اس کو لے کا ایسے ہی کمپلینس آتی ہیں وہاں پر ان کے لڑائی چکڑے بہت رہی ہیں فاکنر کے تو ہمیں ہماری فرنچائزز کو نہیں ان کو چوز ہی نہیں کرنا چاہیے اس پر ہنٹی جن کا بیکراؤن سہی نہیں اچھا محمود حامل صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے فرنچائز مالکان کا اور فرنچائز کی منجمنٹ کا جو ہے وہ کیا کردار ہونا چاہیے کیونکہ جب کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں اس وقت کیا ایمو یو ستاہ کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے جب آپ کی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اس میں پورے پورے کلاؤز ہوتے ہیں اور سندر کلاؤز ہوتے ہیں اور میرے خواہ سے یہ سندر ہوتے ہیں کوئی اس کو ڈیمج کریں وہ میرے خواہ سے لمحہ سکریہ ہے اور جسے کہنا چاہیے میرے خواہ سے جو لوگ فرنچائزز کے اندر جو پلیئرز کو کانٹریکٹ دیتے ہیں کانٹریکٹ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اوپر میرے خواہ سے وہ چیزوں کو چیک نہیں کرتے کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے پلیئرز کو جن کا ماضی اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ ان کو کروا دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پھر اس طرح کی ڈیمجز آتے ہیں ایک پروفائل ہوتا ہے اس پلیئر کا آپ اس کو دیکھیں کہ اسے پہلے کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں کیا ہوا اگر وہ بدتمیز ہے وہ اس طرح کی ڈیمجز آتے ہیں اس کو کیوں آپ سلیکٹ کرواتے ہیں میرے خواہ سے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے بورٹ کو یہ چیزوں کو بہت 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 کی بدتمیزی آپ کی برداشت نہیں کی جائے گی سر ہمارے ساتھی لائن پر موجود رہیے گا سینئر سپورس جرنلس آلیا رشید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں ان کا اس ٹانس جانتے ہیں آلیا فرمائیے کہ آپ اس تمام تر معاملے پر کیا کہیں گی اور کیا سمجھتی ہیں کیا ایسے پلیئر کو دوبارہ پی ایس ایل میں انٹری دینی چاہیے دیکھئے میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ابھی پیس ریلیز جاری کی ہے اس نے انہوں نے بین کر دیا ہے ساری عمر کے لیے تاہیات کہ جیمز فاکنر نہیں کھیل سکتے پی ایس ایل میں تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ایک پروفیشنل کرکٹر کے لیے اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہ بات صحیح ہے کہ جیمز فاکنر جو ہیں وہ ماضی میں بھی بہت زیادہ کانٹروورسیز میں انوال رہے ہیں اور ایون آسٹریلیا میں خود ان کی لیگز میں بھی وہ انوال رہے ہیں ان کا کنڈکٹ ہمیشہ سے اس طرح کا رہا ہے پلئیر وہ بہت اچھے رہے ہیں اپنے دور میں مگر مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا نقصان زیادہ کر لیا ہے اس لیے کہ دیکھیں جو فرنٹ لائن کے پلئیرز نہیں ہوتے ہیں سٹریم لائن میں ان کے جو بریڈ ان بیٹر ہے وہ تو لیگز کے رہ جاتا ہے تو اگر آپ ایک لیگ کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں اور آپ کو بین کر دیا جاتا ہے جو کہ بہت احسن اقدام ہے پی سی بی کا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے دروازے خود دوسری جگہوں پر بند کر لیتے ہیں مگر جو بھی ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے اور خاص طور پر آپ تصویریں اٹھا کے دیکھئے کہ اگر کوئی پلئیر پروفیشنل پلئیر اپنی ہیلمٹ اور اپنا بلہ جو ہے وہ شینڈیلیرز پہ ہوتیل کے اندر مارے تو یہ کیسی عجیب بات ہے نشہ کریں بتتمیزیاں کریں بلکل آلیا یہ تو کھیل کی بھی توہین کی گئی ہے ان کی جانب سے اور آپ کا سٹانس بھی آپ کا نکتہ نظر بھی ہم تک پہنچ چکا ہے سبا پاشا لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں تھی اس کے علاوہ سابق انٹرنیشنل کرکٹر محمود حامس صاحب سینئر سپورس چرنللس نادرہ مشتاق صاحبہ اور سینئر سپورس چرنللس آلیا رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں تمام ترشخصیات کے وقت کا بہت شکریہ